بسم اللہ الرحمن الرحیم غزہ تقریباً تباہ و برباد کیا جا چکا ہے اور اب بچے ہوئے مسلمانوں میں سے لاکھوں افراد کا کشتوخون رفع بارڈر پر کیا جا رہا ہے چویش سیٹلرز ویسٹ بینک میں مسجد اقصہ کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں اور اپنے عالمی منصوبے کے تحت مسجد اقصہ کو نعوذ باللہ منزالک منحدم کرنے کے ساتھ اپنے تھرڈ ٹیمپل کو ریبلڈ کرنے کے لیے منصوبہ سازی کر رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب قرآن کو نظریاتش کیا جا رہا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ منزالک توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہو مسلمان نوجوانوں کو الہاد اور کفر کی طرف دعوت دیتے ہوئے فنڈمنٹل آرٹیکلز آف فیت کا انکار اور مزاق اڑایا جا رہا ہو مسلم علماء دانشور اولیاء اور مشایخ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمان نوجوانوں کی نہ صرف یہ کہ ذہنی تربیت کریں بلکہ انہیں بیداری شعور کے ساتھ اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ زائنسٹ کلچر سیولائزیشن اور آئیڈیالوجی کا بائیکارٹ کریں ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور مغرب کے یونیورسٹیز میں کیمپنگ کی جا رہی ہے احتجاج کیا جا رہا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے غیر مسلم سب سے زیادہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور انسانیت کے لیے جس طرح سے وہ آواز بلند کر رہے ہیں یقیناً مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام علماء دانشور مشایخ اولیاء اور ان اوپینین میکرز سے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا مین اسٹری میڈیا کے ذریعے سے ہماری رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں کہ خدارہ پاکستان کے لوگوں میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے وجہے ان کی صفوں میں اتحاد قائم کریں ہمارے وہ نوجوان جو آپ سے دین کا صحیح پیغام سننا چاہتے ہیں جو اس بات کے متلاشی ہیں کہ انہیں مسجد اقصہ کی اہمیت بتائی جائے جو اس بات کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ انہیں دین کے ایسنس سے آگاہ کیا جائے اگر ایسے وقت میں اختلافی انوانات پر مباحث منعقد کیا جائیں گے مناظرے کیا جائیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ یہ نوجوان دین کے قریب ہوں یہ کنفیوجن کا شکار ہو جائیں گے اور اس وقت جب پورا عالم کفر ایک ملہ واحدہ بن کر پورے عالم اسلام کے خلاف ترہاں ترہاں کی سازشوں اور عملی کاروائیوں میں مصروف ہے مسلمان باہمی دست و گربان رہ کر بغداد کے طاقت و تاراج ہونے اسپین کے تباہ و برباد ہونے ہندوستان میں آٹھ سو سالہ مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کی یاد کو تازہ کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپس میں جھگڑا نہ کرو فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ وَسْبِرُوا فرمایا آپس میں جھگڑا نہ کرو اگر تم آپس میں جھگڑا کروگے تو بزدل ہو جاؤگے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی وَسْبِرُوا اور بے شک صبر کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ مَعَذْ صَابِرِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیا جائے افتراق اور انتشار سے اجتناب کیا جائے ایسے انوانات جس سے ہمارے دین کے بارے میں نوجوانوں میں کنفیوجن پیدا ہو ان انوانات پر ان اختلافی موضوعات پر بحث کرنے کے بجائے امت مسلمہ کو اسلامی عقائد کے دفاع اور بالخصوص بیت المقدس اور فلسطین کے حوالے سے آپ ان میں بیداری شعور کی مہم کا آغاز کریں اور انہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلائیں یہ اس وقت آپ کے پاس موقع ہے آپ اپنے اختلافات اور انتشار کو ختم کر سکتے ہیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں آپ غور کیجئے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بازابطہ طور پر جویش یوتھ کو کس طرح سے تھرڈ ٹیمپل کو ری بیلڈ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے پوری جویش نیشن زائنیزم کی بنیاد پر پوری دنیا کے نظام کو تہوبالہ کیے ہوئے پوری دنیا کے اندر جنگیں برپا ہو رہی ہیں فرس اور سیکنڈ ورلڈ وار کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب فرس ورلڈ وار کے نتیجے میں مسجد اقصہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی جب سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں اسرائیل کے قیام عمل میں آیا اور ناؤزباللہ اب تھرڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زائنسٹ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ناؤزباللہ اب مسجد اقصہ کو ڈی اسیمبل کر کے ایک دوسرے مقام پر ری اسیمبل کر دیں گے اور یہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کو وہ شروع کریں گے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں اور اپنے نوجوانوں کو مسلم انٹیلیجنشیا کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں پر وہ کومن اینیمی کے خلاف کام کر سکیں پاکستان کا دفاع ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس ملک میں یہ پوٹینشل رکھا ہے کہ آپ پوری مسلم دنیا کی اور پورے عالم انسانیت کی قیادت کر سکتے ہیں یہ موقع ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلطی کی سزا صدیوں پر محیط ہو میں مسلمان علماء دانشور اوپینین میکرز اور مشایخ سے یہ التماس کروں گا کہ خدارہ اختلافی انوانات پر امت میں انتشار اور افتراق کے امور کو ہوا دینے کے وجہے ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو دین کے حقیقی پیغام کی طرف قرآن کی طرف اور حضور علیہ السلام کی طرف بلایا جائے موسیقی